اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجینئر زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہاؤس کسٹرکشن این پاکستان آج آپ کے ساتھ دس ملہ ہاؤس کا لے اوٹ ہم کس طرح کرتے ہیں اور لے اوٹ کو کرنے میں کون کون سی دکت پیش آتی ہے اور اپنے جو گھر کا پلوٹ سائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر دو بیڈ ایک کیچرن ایک ڈرائنگ روم ایک بات اور ایک بوڈر روم بات ہے ہاؤائیں لے اوٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے پلوٹ کی جو 35 فٹ کی ڈیمنشن ہوگی ان کو آپ نے کر لینا ہے ان کے سائز پلوٹ کرنے کے بعد جب پلوٹ کی ڈیمارکیشن ہو جائے گی تو آپ نے ایز پر ڈرائنگ کے مطابق جس طرح میں لے اوٹ کروا رہا ہوں آپ نے برے خیال سے اس کا لے اوٹ کروانا ہے کیونکہ کچھ حضرات ہوتے ہیں انہیں لے اوٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو دیوار کا سیکشن ہوتا ہے وہ ڈائی فٹ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ڈائی فٹ سے تین فٹ کر دیتے ہیں اور جو ڈائی فٹ سیکشن کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ڈیر فٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فونڈیشن پلان کے اندر مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں اب جس طرح جتنا بھی یہ پلوٹ اتنا گہرا نہیں ہے ڈیپ نہیں ہے اور یہ جو پلوٹ ہے یہ تقریباً روڈ سے کوئی دو ڈیر سے دو فٹ ڈون ہے تو اس کے ساتھ جب آپ لے اوٹ وغیرہ کر لیں گے کلائنٹ میرے ساتھ ہیں تو پلوٹ کی بونٹری کو میرے کرنے کے بعد پینسی بائی پینسیٹ کا لے اوٹ کر لیں گے اور بیک سیٹ سے آپ سٹارٹ کریں گے چاروں بونٹری آپ اپنی مکمل کر لیں گے اس کے بعد بیک سیٹ سے آپ اپنی پلوٹ کی جو لے اوٹ کرنا ہے وہ آپ کریں گے تو اس کے ساتھ جو اس کی چڑائی ہے وہ آپ ڈائی فٹ رکھیں گے تو جو بیک سیٹ کی بونٹری ہوتی ہے جو اوپن ایریہ ہوتا ہے اس کی جو وٹ ہوتی ہے وہ آپ نے ڈیر فٹ رکھنی ہوتی ہے اسپر ڈرائنگ اور اس کے بعد جو اس کی گہرائی ہوتی ہے وہ بھی ڈیر فٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر لوڈ نہیں ہوتا جو اس کے اندر کی دیواریں ہوتی ہیں جہاں پر لینٹر کا وزن آتا ہے تو اس کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ ڈرائنگ کے اوپر بھی اوپنا ڈائ فٹی اس کی ہائٹ رکھی ہوتی ہے تو یہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے ڈائی فٹ سے کم آپ نے خدای نہیں کروانی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پلاٹ گہرہ نہیں ہے اور ہم اس کی ہائٹ جو آپ گہرائی رکھیں گے وہ چھینچ رکھتے ہیں یا نونچ رکھتے ہیں جتنے پاؤں آپ سکیور کریں گے آپ کی ڈبل سٹوری بیلڈنگ نے اوپر جانا ہوتا ہے جس طرح یہ خالی پلاٹ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی بیلڈنگ ابھی نہیں بننے والی فیوچر کبھی پتہ نہیں ہے دس سال بعد بنتی ہے آٹھ سال بند بنتی ہے تو آپ نے جو سٹینڈر ویلیو ہے گھر کی کسٹرکشن کے لیے آپ نے اس کا خیاس کیا رکھنا ہے اب جس طرح جدر دیوار آ رہی ہے وہ ہمارا سینٹر لینڈ میتھر سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور آوٹر سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے تو اس کی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہائٹ ڈائی فٹ سے کم نہیں رکھنی تو اسی کے طور پر آپ کی جو فانڈیشن آپ کا جب لے اٹ وغیرہ ہو جائے گا تو اس کو میں آپ کو اس گھر کی ایکٹیویٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا اس گھر کا ایلیویشن کیسا ہے اور اس گھر کے اوپر دس ملہ کے اوپر میری کتنی کارش رہی ہے تو اسی کے ساتھ آپ کو ویڈیو کے ویڈیو پوائنٹ ویو کے ساتھ سے لرننگ پوائنٹ ویو بھی بتائیں گے کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ جس طرح بھی یہ لے اٹ ہو رہا ہے تو لے اٹ کرنے کے بعد جو خدائیوں خدائی کے اوپر میرا خرچہ آئے گا وہ میرا اس گھر کے اوپر چوبیس ہزار آئے گا جس کے اندر سے میری تمام کی تمام ایکسیوکیشن کر کے دیں گے اور اس کے بعد میرا واٹر ٹینک ہے میرا سیپٹر ٹینک ہے اور یہ دونوں کلیر کرنے کے بعد جب یہ میری کمپلیٹ کریں گے تو اس کو میں پیمٹ کروں گا تو آپ نے جو چوبیس ہزار میرا ان کے ساتھ ڈن ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک دیوار واج سٹارٹ کی اور آپ نے ان کو بیس ہزار دے دی ہے کبھی بھی وائنڈر کو آپ نے جو پیمٹ کرنی ہے تو اس کو آپ نے برے خیال کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ کی وہ کام کو ایزی نہ لے اور ایزی یعنی کہ آپ کے کام کے اندر ٹائم پیریٹ کو زیادہ نہ کرے گا تین دن کے اندر کام ختم ہو تو تین دن اگر پیمٹ زیادہ دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے گا اگر پہلے سٹیپ کے اندر آپ پانچ زیادہ دے دیں گے دوسرے دن آپ پانچ زیادہ دے دیں گے جب کام کپلیٹ کرے گا تو آپ اپنی باقی پیمٹ کو دے دیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہمارے اس گھر کے اندر دو بیڈروم ہیں سینٹر میں ہمارا واش روم ہے اس کے ساتھ کیچن ہے اور کیچن کے ساتھ ہمارا ٹی وی لانچ ہے اور ٹی وی لانچ کے ساتھ ہمارا ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ انٹرس ہے اور انٹرس کے ساتھ ہمارا سٹیر والا آئیہ کیونکہ ہماری جو سٹیر آ رہی ہے وہ فرنٹ والی سائٹ سے آ رہی ہے اب جیسے کہ تمام لیوٹ وغیرہ اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ کے ساتھ اس گھر کے اوپر آنے والی جتنی بھی کسٹرکشن کاؤسٹ ہے کا فاؤنڈیشن کے اندر کتنی اٹ لگے گی اور لیبر کتنے کی لگے گی جس طرح یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سٹیپ بسٹیپ آپ کو تمام فگر اوٹ کا پتہ چل جائے گا ابھی اس کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دس ملے کے خدائی کے اوپر بائیس سے پچیس ہزار پر خرچہ آتا ہے جو میرا ان کے ساتھ ورک ڈن ہوئا ہے وہ چوبیس ہزار کے ساتھ ہوا ہے جب یہ میرا لیوٹ وغیرہ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اپنی ایکسیویشن صبح سے سٹارٹ کرواؤں گا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے گھر کر لیوٹ ہو گئے اور اس کے بعد آپ کو پراسیس نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی سال ہے وہ ڈائی فٹ آہ اور اس کی گرائی بھی ڈائی فٹ ہوگی اب میری دو جگوں پہ آ رہی ہے جہاں پہ آپ کی وانٹری والا آ رہی ہے ان کی جو چڑائی ہے وہ ڈی ایر فٹ آہ اور اس کی گرائی بھی ڈقائی فٹ آہ باقی جتنا بھی پراسیس ہے جتنا بھی اندرگی دیواریں ہیں جس طرح یہ دو د password اندر آ رہی ہیں اس کے ساتھ بیڈریوم ہے بیڈریوم کے ساتھ کچھ نا اس کے تمام اس طرح آپ جو چڑھائی ہے وہ ڈائی فٹ ہے اور ہائٹ بھی وہ ڈائی فٹ ہوگی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر کی جو لیوٹ پلان اس کے بارے میں سمجھ جائے اور آپ نے اس کی گھرائی کے اوپر ڈائی فٹ سے کم نہیں رکھنا اور جیسا کہ کلائنٹ نے بسم اللہ شروع کر دی ہے اور اس کے بعد صبح کوئی اس کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک و سسکت